اسلام علیکم ناظرین میں تاریک اسماعیل ایسا اگر آپ کے خیدہ دنے کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین اکرام انڈیا اور چائنہ کا تناؤں بہت بڑھتا جا رہا ہے اگر چین کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تو انڈیا نے بھی اپنے ایسے منفی اقدامات میں کوئی کمی نہیں کی وہ دنیا بھر میں چائنہ کے مخالف ممالک کو تلاش کر کے ان سے تعلقات مضبوط کر رہا ہے ارد سلسلے میں انڈیا کی بڑی پیشرفت ہے ویتنام ناظرین اکرام ویتنام کے ساتھ چائنہ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور انڈیا اب ویتنام میں گھس گیا ہے جلدی آپ یہ خبر سنیں گے کہ ویتنام اور انڈیا مل کے ساؤت چائنہ سی میں مشترکہ مشکیں کر رہے ہیں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ جو انڈین میڈیا میں بار بار اٹھایا جا رہا ہے وہ ہے تھرٹی نائن انڈینز کی چائنہ میں ڈیٹینشن ناظرین اکرام یہ بڑی عجیب و غریب کہانی ہے اصل میں یہ جو انتالیس انڈین ہیں یہ دو انڈین جہازوں کا عاملہ ہے جو کہ کئی ماہ پہلے یعنی ایک جہاز جس کا نام جل آنند ہے یہ تیرہ جون بیس سو بیس کو اور ایک انستھیا یہ ستمبر بیس سو بیس کو آسٹریلیا سے کوئلہ لے کے چائنہ پہنچے تھے اب بنیادی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا اور چائنہ کے اس حوالے سے تلقات کچھ بہت خوشگوار نہیں رہے کیونکہ چائنہ یہ سمجھتا ہے کہ آسٹریلیا اس کو گھٹیا درجے کا کوئلہ سپلائی کر رہا ہے اب وہ برائے راست چائنہ کو چائنہ برائے راست آسٹریلیا کو اس لیے اس سپلائی سے نہیں روک سکتا کہ آسٹریلیا سیدھا ڈبلیو ٹی او میں جائے گا اور اس امپورٹ بین پر جو مقدمہ دائر کرے گا اس کا بہت برا خمیازہ اسے بھوگنا پڑے گا اب اس نے اس کوئلے پہ انفارمل بین لگا رکھا ہے یعنی آسٹریلیا سے کہ پچاس اوپر جو کوئلے کے جہاز چین کی طرف گئے ہیں وہ راستے میں فسے ہوئے ہیں کچھ چین میں فسے ہوئے ہیں اور دو جو انڈین جہاز ہیں یہ بھی ان میں شامل ہیں ناظرین کرام انڈیا کو شکایت یہ ہے کہ باقی جہاز تو وہاں پہ فسے ہوئے ہیں لیکن ان کے عملے کو چینہ نے واپس جانے کی اجازت دے دی ہے جبکہ بدقسمتی سے انڈیا کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہو رہا انڈیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جہاز پہ جو لوگ ہیں وہ کووٹ نائنٹین کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کو وہاں کورنٹائن کیا گیا ہے جب تک یہ صحت مند نہیں ہوں گے انہیں واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی انڈیا کے طرف سے جب بھی یہ ڈیٹیل مانگی جاتی ہے کہ آپ بتائیں کسنے دن آپ انہیں وہاں رکھیں گے تو چینہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتا ناظرین اکرام جرانند اور انستیا کے جو دونوں جہاز ہیں دیکھیں نا ایک تو جون سے اب آلموسٹ جلوی چھے ماہ ہو گئے اور دوسرا ستمبر سے وہاں پھسا ہوا ہے اس کو بھی چار ماہ ہو گئے انڈیا پریس یہ سوال کھڑا کر رہا ہے کہ آخر کب ان تھرٹی نائن انڈینز کو اس کورنٹائن سے نجات ملے گی اور چینہ کے پاس ابھی کتنا اور وقت انہیں ڈیٹین کیا جائے گا چینہ کے طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی کوئی تاریخ نہیں دے سکتے اور یہ صورتحال انڈیا کے لیے بڑی ہی پریشان کن ہے ناظرین کرام انڈیا اسی طرح دوبارہ ایران میں اپنے قدم مضبوط کرنے کیلئے کوشاں ہیں آزربائی جان نے ایرانی بندرگاہ چاہ کے لیے اپیل کی ہے کہ اسے یہ بندرگاہ استعمال کرنے کی اجازت دی جائے یہ بندرگاہ وہ انڈیا کے ذریعے استعمال کرنا چاہتا ہے اور انڈیا یہ پیش کش رکھ چکا ہے ایران کے سامنے لیکن چاہ بہار میں کوئی بھی فیصلہ اب ایران چین کی مرضی کے بغیر تو کر نہیں سکتا کیونکہ چین نے یہاں پہ آپ پتہ چار ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے چار سو ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اس اب ایران کے لیے اتنا آسان نہیں کہ وہ چائنہ کو آوائیڈ کرسکے اس طرح ظاہرہ ہے تو بڑے مسائل ان کے لیے پیدا ہو جائیں گے ناظرین اکرام اسی طرح آزربائی جان ہو یا کوئی اور ملک جو بھی ایڈیا کے ریفرنس سے اس خطے میں داخل ہوگا چین اس کو اپنی انیمی لسٹ میں ہی رکھے گا اب یہ دو جہاں جو چین کے صوبہ ہووی پروینس میں جینٹن پورٹ اور کوفیڈین پورٹ دو الگ الگ بندر گاؤں پہ لنگر انداز ہیں علم موجود جو عملہ ہے اس نے اب دنیا سے یہ کہا ہے کہ ان کی جسمانی بیماریوں کی تو کوئی بات ہو یا نہ ہو لیکن اس کا عادت سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ پاگل ہو چکے ہیں ایسی منٹل کنڈیشنز ہیں وہاں پہ نہ انہیں دھنگ سے پانی ملتا ہے نہ دوائیاں نہ ہی خوراک مل رہی ہے اب وہ جلد از جلد اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں ناظرین اکرام انٹرنیشنل لا کے مطابق چائنا کووڈ کے کسی بھی مریض کو دنیا کے کسی ملک میں نہیں بھیج سکتا خواہوہ چائنیز ہو یا کوئی اور یہی انٹرنیشنل لا ہے دنیا کے جس ملک میں بھی کوئی بھی بندہ کسی دوسری ملک کا کووڈ کا مریض بن جائے گا تو وہ ایک انٹرنیشنل نگرانی میں آ جاتا ہے اس کو مزید بیماری پھیلنے سے روکنے کے لیے کہیں بھی پابند کر کے کورنٹائن کیا جا سکتا ہے آپ نے دیکھا ابھی پاکستانی ٹیم جو نیوزیلینڈ میں میج کھیلنے گئی تھی ان کو بھی معمولی شک ہونے پہ حالانکہ وہ سب پاکستان سے کلیر ہو کے گئے تھے لیکن نیوزیلینڈ نے انہیں اپنے قوانین کے مطابق مکمل کورنٹائن کیا ان کا علاج کیا اور جب وہ علاج سے صحتیاب ہو گئے نیوزیلینڈ کے سٹینڈر کے مطابق تب انہیں میج کھیلنے کی اجازت دی گئی اس میں بھی دو کھلاریوں کو روک لیا گیا یہی صورتحال جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں ہے اور اب یہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان ٹینشن بڑھا رہی ہے انڈیا کو اپنے شہریوں سے کیا فکر ہوگی اس کی تو آپ کو پتا اب آتی ہے ویسے موں کو آ رہی ہے اور مسائل کم ہو رہے ہیں مسائل روز روز بڑھ رہے ہیں انڈیا کو کوئی ضرورت نہیں کہ اتنا تردد کرے لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا کا پریس اور ان جو انڈیا جو وہاں پہ ہیں ان کے لوحکین مسلسل دباؤ بڑھا رہے ہیں انہوں نے انڈیا کی ہومن رائٹس تنظیموں سے رابطے کر لیے ہیں اور وہ جلد جلد یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو وہاں عزیز و قرب ہیں وہ واپس آئیں پریس کا دباؤ کسان ریلی کا دباؤ اور دوسرے دباؤ جو ہیں وہ مدی حکومتیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس میں چونکہ چائنہ کا انصر بھی شامل ہو گیا ہے اس لیے مدی حکومت کے لیے فیل وقت کوئی مشکل فیصلہ لینا بھی آسان بات نہیں ہے خاص طور سے جب کووٹ نائنٹین کی بات ہوگی تو پوری دنیا اس کی مخافظ کرے گی کہ ان مریضوں کو انڈیا لاکے بیماری مزید پھیلائی جائے جہاں پہلے ہی کرونا انڈیا کے لیے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں اور سچ کے سفر میں مارا ساتھ دے آپ کا بہت شکریہ موسیقی ٹاژān JMU ٹاژٰ کندرول کندرول موسیقی قید جسی ی ladder